بیان بازم سے گوئے بھی جائے یہ جاتے نیازہ اگر انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کا مطالبہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ بالکل جی گئے اور اقلیتیوں کو جب مسلمانوں کے ہاں رہتے ہیں ان کو مکمل تحافظ ہونا جائیے ہر قسم کا جی تو آپ انہوں نے علماء کرام کے بارے میں کیا کہیں گے جو اس بیان کو تنقیق کا نشانہ بنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یا تو علماء نے وضعب علماء نے سبجہ نہیں ہے علماء صاحب کے بیان کو یہاں پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو خانہ خاکیا معمولی سے مسئلے کو ایک پہاڑ بنا رہتے ہیں تو اس وجہ سے وہ اس بیان کو پیش کر رہے ہیں اور جب ان کی واضح وضاحت آگئی اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کسی کو کوئی بات کرنے کا کوئی حق ہی نہیں محمد صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ علماء کرام کی تنقید سے آپ کو نہیں لگتا کہ پبلک میں بھی ایک طرح کا انتشار آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب وضاحت انہوں نے کر دی ہے اور یہاں آج علماء نے ختم ربوت کے جو ہے انہوں نے بیان جاری کر دیا اور میرہ تیرہ بھی بیان آ گیا اور ختم ربوت کے مولانا اللہ بتایا مولانا عزیز الرحمان الرحمانی مولانا یعید علیانی صاحب جو مولانا عیسیٰ علیانی صاحب کے سامزادے ہیں ختم ربوت کے امیل کے سامزادے ہیں لہذا ان وضاحت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہم علماء کو کوئی بات نہیں کر دیں گے جی بہت شکریہ جامعی ڈمیوریا کی مفتی نعیم ایوروائی نیوز پر گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ انکین کے قائد الطاق حسین کی جانب سے جو اخیتوں کے حوالے سے بیان جاری کیا اس میں کوئی غلط بات نہیں کی اور علماء کرام جو اس حوالے سے تنقید کر رہے ہیں وہ بے جار تنقید اور مرماء کریں گے ایک ایمان کا حسن ہے کہ لا الہ الا اللہ مکمل کر رہے ہیں میں یہ کہیں ہی لکھا کہ جب تک میں کسی اور کو غالی نہیں دوں تو میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے میرا ایمان مکمل ہوتا ہے اپنے بلیف کو واقع کرتا ہے اور میری زندگی اکاروں بللسان کسٹیفوں بالکل جو میرا اگل گواہی دیرہا جو میرا مل گواہی دیرہا ایک بار یوسف کا دفاع اس پاک کے بڑے بڑے سکالر دیت the greatest scholars of the time جو بھی برندہ ہیں they defended یوسف but the malpies were terrorists یکی آج رشت کر کوئی بولتا نہیں جائے جنگوں کو خید کر کے اپنی چیزیں کر پی اپنے کام کر رہا خیدنے وال فلائق میں رہا اس لئے ان لوگوں نے بہتنے یہ کوئی آلے کی کوئی فیصلے دان رہا ہے جس فیصلے کو یہ بنیاد بنا رہا ہے اس کے اندر ایک آلے کو اختیار نہیں ہو کوئی آوڈیو ویڈیو کیسٹ کو جب نے اختیار نہیں کیا وہ اختیار نہیں ہو یوسف کا پناہ بیا ہے کیونکہ ایوڈنس تھی بھی یہ وہ دوانتے ہیں یوسف کا پناہ بیا ہے بیجی میں نے تو ارموز تک آمی نہیں کیا میں تو بار کرتا ہوں اس لئے مجھے اپنی برکوں کی درسی پر لیا اور اپاری ریپورٹر کو رہے ہیں آنی یہ بات اپاری ریپورٹر میں بھی جیسے ہیں تو جاتے لیسے کرنے ہیں خلافق کے حوالے سے جو بیٹھ ہیں نبوت کا لسپنی اتبال کیا تھا اور پھر ساتھ ساتھ جائز کیا تھا جانا جانا ساتھ کی تو بابا کا شریع دارت کو ایزام لگانے والے کو بہت اکھڑے بڑھتی کھوڑے مانتے ہیں اور ان کی دوائی کیسے ایکسپٹ کرلی ایک آنمی کو اپنے سکرماؤں دے لکھی اور آپ نے لیول دیکھ لیا ہے اور جو عالمی مجلی سے ختمے نبوت کے جو صاحب ہیں اس کا نام کا اسمائل شجا آبادی اس کا بیان اتنا حضرت کا خیر ہے اس ایکشلی کامڈی ہے جو عالمی مجلی سے ختمے نبوت کا جنل سکتی شجا آبادی جس نے عدالت میں اتنا بیان دیا یہ اس کی کوٹ جیجمنٹ یہ کوٹ اس نے بیان دیا ہے لیگل ڈاکومنٹ ہے یہ پورا لیگل ڈاکومنٹ ہے جو صاحب اور اس میں وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جناب کہ یہ بالکل صح ہے کہ جو ضرورات میں نے لگائے ہیں میں سے کسی کا بھی اینش آئیت ہی میں نے آنکھ سے پسکنے گئے اور یہ ساری بات کو یوسف نے کبھی میرے سامنے دعوے نبوت کی دیتا ہے یہ ساری شنی شنائی جائے امیجن کریں مسٹر موتے ہی یہ کہہ رہا ہے کہ شنی شنائی جائے اور پھر وہ کہہ رہا ہے یہ درست ہے کہ میں نے یوسف کے موہ سے آج تک ایسی بھول بات میں سکتی یہ سب عدالت کے ریکارڈ ہیں پھر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے کس نے تیار کی آڈیو ویڈیو کس نے بنائی کہاں سے آئی مجھے پر لوگوں نے دی میں نے مان لی میں نے کبھی یوسف کے ہند رائٹنگ نہیں دیکھی مجھے نہیں پتا یوسف سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی میری زندگی میں کبھی ای نیبر میٹھیں نیبر ٹاکت ہوئیں یہ بیان چلتا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یوسف سے کوئی وضاحت نہیں مانتی کچھ نہیں پوچھا یہ اور یہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے اپنی information and knowledge کو میاں عبدالغفار کے بیان پر کہتا ہے میاں عبدالغفار نے ملزم کے بارے میں روزنامہ خبرے میں ایک سٹوری چلائی تھی جس سے پتا چلتا ہے کہ میاں عبدالغفار یوسف سے ملے تھی اور وضاحت حاصل کی تھی میں نے میاں عبدالغفار سے بات بھی تھی اور خبرے میں بھی پڑھ لیا میاں عبدالغفار کوئی مذہبی عالم نہیں یہ ایک صحافی ہے مگر یوسف کی ورواحات آنے کے بعد مجھے مزید کسی تفریشہ سکتے ہیں یعنی مسٹر ہندہی اسماعیل شجعب آنی اس نے لے کہ انٹائر سورس آف مائی ناللہج اس بیسٹ ہونکا رہا ہے اور میں یوسف سے تبھی نہیں کلا کبھی اضاف میں نے نیت لکھی تبھی میں نے کچھا نہیں تبھی میں نے بات کیت نہیں تھی اور پھر آگے بھی سننے کرا کمال ہے یعنی کمال ماسٹر کیت یہ ہے یہ سچ ہے اب دیکھیں انسان کیا لگا ہے اب یہاں پیچو چاہتا ہے یہاں ساتھ بوڑا ہے کہتا ہے یہ بالکل سچ ہے کہ یوسف نے کبھی بھی میرے صحابی کے لفت لینے میں نے کہتا ہے لوگ کو میرا صحابی کیا بات کہ دعالت میں کہہ رہے کہ وہ سیڑھیں گی میرا صحابی ہے دعالت میں کہہ رہا ہے کہ یہاں پھر چیز پڑھنا پڑھے گا جب انچہ کاؤ گیا کہ دیکھاؤ کہاں کرا ہے کہتا ہے کہ مجھے کبھونو کی پھون ہیں دو غواتین میرے پاتھ آئیں اور وہ انہیوں نے خیال میں کہوں کہ ایسا اب دعنیت ،ھیکن پر دانی کتاب یقانیAA made تو میں نے ان کی باتت ہے۔ routا ہے اور مرتب پر دعنیت Pullman فرن Haha یہ ہمة چاہت ذا کرنیتا ہے جاتا ہے کہ fourt should be based on these affrits by that's it on the th similarities جنوب امر آتا ہے اس تنوب vegan پر آپ ختم کر لیں بات کو گلائے جفائے وفا نما کے حرم کو اہلِ حرم سے مسلمانوں نے جب بات سکو کی جی ان کے ساتھ کہ میں نے اور آپ نے کاخنوں کا تو کیا رونا ان کا تو گلائی کوئی نہیں گلائے جفائے وفا نما کے حرم کو اہلِ حرم سے چعبہ جسے رو رہا کہ تم مرے مانے والاں جو کیا کروں پت قدے میں اگر بیان تو تہے سانم بھی حریب علامہ کہتے ہیں میں اگر پت خانے میں جا کر سوائوں تو بٹی بیچارے روئیں گے کہ توبہ 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 کرمہ گو نے یہ کیا اسلام ہم نے دین کے ساتھ ظلم کیا کہ اپنے گھروں میں گس گئے اور بازہ مالی کریں کوئی برا کرتوٹ ایسا نہیں جو ہم نے کاروبار میں ہم بے ایمان ہے فرید کرتے ہیں ساری دنیا کرتے ہیں یار مسلمانوں سے مالا ہوں گا دھوکہ بات جس امت کا یہ کام تھا کہ لوگ دیکھیں اور گھر میں بیچے کہیں کہ یار مسلمان دھوکہ نہیں ہمارے کرتوٹوں نے سبین کو برمان دیا گلائے جفائے وفانما کہ حرم کو اہلِ حرم سے کروں بک کا دیل میں اگر بیان تو کہے سنمی حریف موسیقی 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 موسیقی